نمشکر دوستو ہندو اس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اکرام اور بات کرتے ہیں آج کے تازہ اپ ڈیٹ کو لے کر بات میں سیدھے سیدھے کرتا ہوں دلی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں خاص کر مزدور جنہیں بڑی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کل سے ہمارے پاس لگتار فون آ رہے ہیں جب سے ہم کبر کر رہے ہیں مزدوروں کی جو لوگ جہاں فسے ہوئے ہیں کچھ کی ہم نے مدد کرنی کوشش کی ہے اور کچھ لوگوں کی ہمارے کہنے سے لوگوں نے مدد بھی کی ہیں جو جس ایریا میں ہیں آپ لوگ بھی ہمیں میل کر سکتے ہیں اگر کئی فسے ہوئے ہیں دلی میں خاص کر تو ہم لوگ کچھ لوگوں سے کہیں گے جو ذمہ دار ہیں ان سے کول کر کے ہم بات بولیں گے ان سے کیو آپ لوگوں کی مدد پہنچائیں اب بات کرتے ہیں کہ مزدوروں کی کیا حالات ہیں سرکار بھلے ہی کتنا ہی دعویٰ کر رہی ہو کہ اس نے بسے چلا رکھی ہیں پچی پرسنٹ اور جو لوگوں کو ان کے گھر تک پہنچا رہی ہیں لیکن ان میں بہت ساری پارشلٹی دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی ان کا دہورہ رویہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ لوگ آئی ڈی کار دیکھ کر بس ہمیں انٹری کر آ رہے ہیں اور جو لوگ مزدور ہیں وہ بیچارے سڑکوں پر پیدل چلنے کو مجبور ہیں اور پیدل چل کر ہی اپنے بیہار گھر جا رہے ہیں پسچن بیہار دلی سے میں آپ کے سامنے کی تشویر پیس کرنے جا رہا ہوں یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مزدور موجود ہیں ہمارے ساتھی حافظ گرام سرون نے یہ خبر ہم تک پہنچا آئی ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھئے کتنی بری حالات ہیں کیسے وہ لوگ زندگی جی رہی ہیں اور سرکار کے دعو کی جو پول کھڑ رہی ہے آپ لوگ تک میں پہنچا رہا ہوں پسچن بیہار پرگ یہ میٹرو اسٹیشن ہے پسچن بیہار پرگ اور آپ دیکھیں کہ سرکار کی تیاری کرونا سے لڑنے کی ہے یا کرونا کو بڑھانے کی ہے یہ تصویر آپ دیکھیں پسچن بیہار پرگ کے پاس میں کھڑا ہوں اور یہ لگ رہا ہے جیسے کہ رہیلی ہے یہ لاؤکٹاؤن ہے یا کیا میں ان سے کوئی کسی سے بات نہیں کروں گا صرف آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں یہ تصویر آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں پھولے سڑکوں پر چل رہے ہیں لاؤکٹاؤن ہے اور سرکار ترہ ترہ کے دعویے کر رہیے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ سارے جا رہے ہیں بیگ لے کر پورا پریوار پوری فیملی ایک دو تین نہیں بلکہ یہ آپ کو دکھا رہا ہوں ہزاروں کی تعداد میں سیکڑوں کا جتھا ہے بچے ہیں اور یہ سارے لوگ ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جانا ہے پوری عوشتہ بڑی ہے لاؤکٹاؤن کے اعلان کے بعد جبکہ اسے کرپیو کہا گیا تھا اور سرکار نے تمام طرح کے دعوے کر لیے تھے کہ ہم نے کرونا سے نمٹنے کے ساری تیاری کر رکھی ہے اور کہیں بھی صرف آپ صحیح کریں اب یہ آپ بتائیں کہ تمام لوگ جو یہ سڑکوں پر چل رہے ہیں اس طرح کا بوجھ لے کر سرکار کی طرف سے نہ ان کے کھانے نہ ان کے پینے نہ ان کے روکنے اور نہ ہی ان کے شاریریک چیکت کی کوئی بیوستہ راستے میں ہے جبکہ ڈلی سرکار بھی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اسکولوں میں سرکار میں بلکل کھڑا ہوں اپنی جگہ پر یہ بھیڑ اس طرح سے جا رہی ہے پیلے میں لوگ جو جھنڈ میں جاتے ہیں بلکل اُسی طرح کا دریش ہے یہ روحتک روڈ ہے اور پسچن بیہار عشت میں میں کھڑا ہوں اور آپ دیکھیں کہ اس روحتک روڈ پر جیسے لگ رہا کہ کم کا میلہ لگا ہوا ہو کیا سرکار کی کرونا سے لڑنے کی یہی تیاری ہے نہ تو ماسک بانٹا جا رہا نہ سینیٹائزر بانٹا جا رہا ہے نہ ہی ان کے کہیں روکنے کی بیوستہ کی جا رہی ہے نہ آئیسولیشن سینٹر کھولے جا رہے ہیں اور صرف دعوے پر دعوے ہو رہے ہیں اور یہ بھیڑ آپ مستقل دیکھیں گے کہاں تک لوگ آ رہے ہیں بہت دور تک یہ کیمرے کی رینز سے باہر تک ہزاروں کی بھیڑ ہے جو نرنتر روحتک روڈ پر چل رہی ہے اور یہ اپنے گنطب تک جانے کے لیے جو ہے یہ آپ دیکھیں دریشتی یہ جنڈی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہمیں اپنے گاؤں پہنچنا ہے اپنے ماباد کے پاس اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچنا ہے یہ جو لاک ڈاؤن کے اس میں اٹکے ہیں اور یہ سب مزدور ہیں ٹوٹل دہاری مزدور ہیں جو کہیں فکریوں میں کارکانوں میں کام کر رہے ہیں مستقل اور یہ بہت دور تک یہ سلسلہ ہے یہ جھونڈ جو ہے آپ دیکھیں گے یہ لوگ ابھی آہی رہے ہیں میں انگل بنا کر دکھا رہا ہوں بلکل آپ درش دیکھیں آپ کو یہ لگ جائے گا کہ یہ معاملہ جو ہے جیسے کوئی میلا ہے جیسے کوئی ارس ہو جیسے کوئی بہت بڑا اتصاب کہیں منایا جا رہا ہو تو کیا یہ بچاؤ کے یہی سرکار کے پاس انتظام ہے کہ سرکشہ کے نام پر سرکار نے کچھ بھی انتظام نے کیا ہاں راستے میں کچھ لوگ ہیں راستے میں کچھ لوگ ہیں دانی لوگ ہیں انہوں نے کسی طرح سے پانی کا اور کھانے کا انتظام کیا ہے کہیں سرکار کی طرف سے کوئی انتظام نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ راستے میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کھانے کا پانی کا یہ انتظام کر رکھا آخر یہ دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں اور کیا ان خوکلے دعووں سے کرونا جیسے مہاماری سے لڑا جا سکتا ہے کیا اس طرح کے خوکلے دعووں سے اتنی بڑی مہاماری سے کیسے لڑائی لڑی جائے گی ایک منٹ روک جاؤ بھائی سب ایک سکنڈ یہ راستے میں پانی کس نے دیا آپ کو بٹو آ رہے ہیں لوگ بٹو آ رہے ہیں سرکار کی طرف سے نہیں ملا رہا سرکار کی طرف سے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کہاں سے آ رہے ہیں آپ لوگ ہم تو یہ مونڈکا سے آ رہے ہیں مونڈکا سے اور کہاں جانا ہے ہمیں لکھنو جانا ہے لکھنو جانا ہے آپ کو پتہ نہیں گاڑی بس سب بند ہے ٹرینے بند کچھ ہے نہیں مارے پاس تو گھر جائیں گے تو کیسے گھر جائیں گے راستے میں تو پولیس روکے گی ابھی مونڈکا سے یہاں آنے میں پولیس نے آپ کو روکا نہیں کہیں نہ کوئی نہیں ملا کوئی نہیں ملا یہ سارے مزدور ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں سرکار صرف دعوے کر رہے اتنی بڑی مہا ماری سے آخر اس طرح سے لڑا جائے گا کھوکلے دعووں سے لڑا جائے گا اس طرح کے کھوکلے دعووں سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل لڑائی نہیں لڑی جا سکتی ہے سرکار کو اس پر دھیان دینے کی عوض شکتہ ہے ضرورت ہے کہ ان مزدوروں کی سودھ لی جائے ان کا انتظام کیا جائے ان کی بیکلپک بیوستہ کی جائے وہ نہیں ہو پا رہا دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے بلکل بچے ہیں اور یہ سب لوگ کوئی لکھ نہ ہو کوئی کانپور کوئی شاہ جہانپور منہ یا پانچ سو کلومیٹر سے کم کی دوری جو ہے کوئی نہیں تے کر رہا بسیں چل رہے ہیں دلی سرکار کی یہ تصویر آپ دیکھ لیں لیکن بس کو ہاتھ دینے کے بعد بس نہیں روکتی ہے روکتی ہے تو آئی ڈی کارڈ پوچھتی ہے یعنی آوشک کاموں میں لگے ہوئے لوگ اپنی آئی ڈی کے ساتھ ہی بس پر یاترہ کر سکتے ہیں ان لوگ بسوں پر یاترہ نہیں کر سکتے ہیں تو ڈی ٹی سی کی یہ بسیں بھی جو ہیں وہ سمیت لوگوں کو سیوہ دے رہی ہیں عام جنوں کو پریشانوں کو کوئی سیوہ نہیں دے رہی ہیں یہ بھی ایک درباق ہے کہ سرکار نے سب کے لیے بیوستہ کی امیروں کی بیوستہ کی ابھی میں دھولہ کنہ پر تھا تو وہاں یہ دیکھ رہا تھا کہ ائرپورٹ ایکسپریس جو میٹرو ہے وہ چلا ہی جا رہی ہے یعنی کہ ہوای جہاز چل رہا ہے ائرپورٹ میٹرو چل رہا لیکن غریبوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے ہوای جہاز کو نہیں روکا گیا بس کو روک دیا گیا ٹرین کو روک دیا گیا اور یہ سارے مزدور جو ہے سڑک پر بھٹک رہے ہیں اور ہر طرح کی پریشانیوں سے جوج رہے ہیں آگے میں دوسری تصویر بھی آپ کو کھاؤں گا یہاں سے پیڑا گری کے بعد سرکار نے تو کھانے کے لیے بھی نہیں پولیس بھی تنگ کرتی تو اس کے لیے میں کیا کروں نہیں جہاں رہنے کی جگہ پر تو پولیس تنگ نہیں کرتی رہنے کی جگہ نہیں ہے تو میں کیا کروں کہاں رہوں وہاں رہنے کی جگہ بھی نہیں تو آپ لوگ کا کوئی فیکٹری مالک چھیکے دار کوئی تو ہوگا کوئی نہیں ہے وہ لوگ تو اپنے گھر میں بند ہو گئے تو کانپور تک کیسے پیدل جانے کی ہمت کر لیا آپ نے سبھی لوگ آپ کانپور کے ہیں دیکھئے بس پندرے سے بیس منٹ میں یہ نیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رہے گا لیکن وشیس کر ڈلی سرکار سے میں آگرہ کرتا ہوں کہ ڈلی میں یہ لوگ جو کام کرتے ہیں اتر پردیش سرکار سے بھی میں کہوں گا اتر پردیش سرکار نے بیان جاری کیا ہے وہ آپ لوگوں کو بھی بتا دوں اتر پردیش بھون ہے تین مورتی مارگ ہے وہاں اتر پردیش بھون ہے وہاں یہ سرکار کہہ رہی کہ ہم نے انتظام کر رکھا لوگ بیٹھا رکھے ہیں لوگ وہاں پہنچیں اپنی بات اپنا نام لکھا وہاں کھانے روکنے کی بیوستہ اور وہاں سے گھر تک پہنچانے کی بیوستہ یہ سرکار کہہ رہی ہے آپ لوگ کو آزمانہ چاہیے اس بات کو اب یہاں سے کانپور پائدل جانے سے بہتر ہے کہ یہاں سے گیارہ مورتی روڈ پر جو اتر پردیش بھون ہے وہاں آپ لوگوں کو جانا چاہیے تاکہ دو باتیں ہوں گی ایک تو یہ سمجھ بھی آ جائے کہ سرکار جو کہہ رہی ہے کیا اس پر عمل بھی ہو رہا یا نہیں ہو رہا اور دوسرے یہ کہ اگر عمل ہو رہا ہے تو آپ کٹھنائی سے پریشانی سے بچ جائیں گے میں آگرہ کروں گا سرکاروں سے تمام سرکاروں سے کیندر کی سرکار راج کی سرکار کے مانویے پہلو کو بھی دیکھیں اور پولیس سے بھی میں ونتی کروں گا پولیس کا بیوار کہیں کہیں اتیس راہنیہ بھی ہے لیکن کہیں دربھاگ پرن ہے مزدوروں کے ساتھ لاتی رنڈے چلانا ان کی بیجتی کرنا ان چیزوں سے بھی اگر ہمارے پولیس والے بچیں چونکہ ابھی اس سمیہ سبھی لوگ پریشان ہیں اور پریشان کو مدد کرنا یہ مانفتہ کا پرمدھرم ہے اور اس پر وشیس کر پرشاسن کو زیادہ آگے بڑھنا چاہیے یہ سارے مزدور ہیں ان کی سہائیتہ کیجئے یہ یہاں سے پیدل اب نظام الدین کی طرف بڑھ رہے ہیں انہوں نے اٹھانا ہے کہ مجھے کانپور تک جانا ہم نے پینے کا انتظام کر دیا پہنچانے کا انتظام کر دیا تو یہ ٹی وی پر غلط نیوز کیوں چل رہا ہے جب بار بار یہ سماچار پہنچایا جا رہا آپ دیکھیں کم سے کم یہ 35 لوگ ہیں کم سے کم 35 لوگ ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں پولیس سے ملاقات بھی اور یہ بیریئر بھی پار ہو رہا ہے پولیس کا کہہ رہے ہی بدرپور تک جاؤ وہاں انتظام ہوگا اور یہ لوگ بھوکے پیاسے بچے بورے سبھی لوگ جا رہے ہیں اس طرح کا لاؤک ڈاؤن بغیر کسی تیاری کے تو سرکار نے کیا ہے یہ کہیں سے اوچیت نہیں ہے ان پر زیادہ سے زیادہ دھیان دیا جائے اور سرکار کو فوراں اسپریشن لینا چاہیے آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں یہ بلکل جیسے لگ رہا کہ ایک رہیلی ہے یا میلے میں لوگ جا رہے ہیں اس طرح کی تعداد ہے میں دیکھ رہا ہوں سب کو دیکھ رہا ہوں پیادل جا رہی ہے اب اتنا اتنا چکہ ہے کٹ کے اس کے بس کا ہے پیادل اب وہاں کمرے میں بھوکے میں جاتے تو کیا کہتے بتاؤ لیتے جائیں گے بچے تو پالناپنا چلیے یہ آواز آپ کی سرکار تک آپ لوگ کہاں جائیں گے گھر کہاں شاہ جہانپور کئیسے جائیں گے پائیدل شاہ جہانپور چلے جائیں گے یہ دیکھئے ابھی کانپور کے لوگ تھے شاہ جہانپور کے لوگ ہیں